اب ہمیں آگے پڑھیں گے سٹوڈنٹ سکس میڈیا میڈیا ہیز چکا ہے آلسو بکم بننا ہیز آلسو بکم بن چکا ہے ہیز چکا ہے آلسو بھی بکم بننا میڈیا بھی بن چکا ہے آ ایک ماؤت پیس ماؤت کہتے ہیں موں کو اور پیس کہتے ہیں ٹکڑو کو موں کا ٹکڑا کیا کہیں گے اس کو یعنی کہ زبان یعنی کہ زبان بن چکا ہے آواز بن چکا ہے ترجمان ماؤت پیس ترجمان زبان یا آواز میڈیا has also become a mouthpiece of the downtrodden 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 کہتے ہیں مظلوم طبقے کو جو مجبور ہو لوگ وہ لوگ جو مظلوم ہوں یا مجبور ہوں جیسے پاکستان میں تو بے شمار ایسے لوگ ہیں آدھ سے زیادہ آبادی انہی لوگ کے بھری ہوئی ہے ٹھیک ہے میڈیا has also become a mouthpiece of the downtrodden میڈیا مظلوم طبقے کی بھی آواز بن گیا ہے یا بن چکا ہے has become بن چکا ہے یا بن گیا ہے ٹھیک ہے تو also mean بھی ہوتے ہیں downtrodden ہوتے ہیں مظلوم طبقہ یا مجبور طبقہ جو غریب ہو مجبور ہو جس کا کوئی مطلب آگے پیچھے نہ ہو بہت ہی غریب اور کمزور طبقہ تیچر کہتی ہے yes جی ہاں well said well اچھا صحیح اور said mean کہا صحیح کہا well said صحیح ٹھیک کہا آپ نے it یہ would mean not نہیں be mean ہونا wrong غلط to say کہنا it would not be wrong یہ کہنا غلط نہیں ہوگا that کے media is the most سب سے زیادہ most جو ہے یہ adjective کی تیسری degree ہے جیسے good better best best تیسری degree ہے اس تو پہلے یہ the یا جس کو ہم دی پڑھتے ہیں یہ لازمان آتا ہے the most the best ٹھیک ہے the most beautiful سب سے زیادہ دا لازمی لگے گا تیسری degree ہے یہ vigilant چوکس یا باخبر ٹھیک ہے خبر رکھنے والا institution ادارہ institution ادارہ that جو keeps an eye keeps رکھتا ہے and ایک eye آنکھ on پر کس پر keeps an eye کا مطلب ہے نظر رکھتا ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہے رکھتا اس کو اس کی نظر ہے every segment part section حصے پر کس کی of کی the society معاشرے کی it would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا سب سے زیادہ چوکس یا باخبر ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر حصے پر نظر رکھتا ہے یعنی چاہے وہ education ہو صحت ہو جو بھی جتنے بھی field ہیں society کی اس پر نظر رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اچھا through کے ذریعے debates پہس مباحثے کے ذریعے reports خبریں کیا report کہہ سکتے ہیں کوئی اطلاع and or talk shows گفتگو کے program it makes بناتا ہے everyone ہر کسی کو answerable جواب دے and accountable اور قابل باز برس accountable مین ہوتا ہے جس کا حساب کتاب کیا جا آپ کے پاس اتنے پیسے اتنی اختیارات تھے آپ نے کیا کیا accountable and answerable answer مین ہوتا ہے جواب اور answerable جواب دے یعنی جواب کے قابل کہ آپ اس کو جواب دے نا آپ نے کیا کیا کام گئی ہے تو آپ نے دیکھتے ہوں گے یہ talk shows وغیرہ اس میں through debates reports and talk shows یعنی بحث مبایث reports اور talk shows کے ذریعے یہ ہر کسی کو جواب دے اور قابل باز برس بناتا ہے یعنی کرتا ہے میڈیا بن چکا ہے ایک انٹیگرل انٹیگرل مین اہم part حصہ of our lives ہماری زندگی گئے that's why میڈیا has become an integral and اسی لگا ہو ہے کیونکہ آگے جو لفظ ووول سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی آواز آئی او میں آرہی ہے جس کے لئے ان لگائیں گے اور جس کی ساؤنڈ جس کا آئی او یعنی جو ووول تو اس کو ہم دی پڑھتے دی وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ اس کے بعد آگے ساؤنڈ ووول ہو ان الف کی آواز نکلے تو دی پڑھیں گے اور ندہ پڑھیں گے an integral part of our lives that is why میڈیا has become an integral part of our lives یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہمارے زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے now I would میں گاگی invite دعوت دینا I would invite میں دعوت دوں گی one of one of you to sum up close کریں the discussion بحث بحث کو now I would invite one of you to sum up the discussion اب میں آپ میں سے کسی ایک کو اس گفتگو کا خلاصہ پیش کرنے کی دعوت دیتی ہوں sum up mean ہوتا ہے خلاصہ وہ کرنا یا اس کو کیا کہتے ہیں sum up mean ہوتا خلاصہ بیان کرنا خلاصہ اس کا کرنا یا اس کا نتیجہ نکال ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں موسیقی